ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو سٹڈی نیوز آج آپ جنتر منتر کے بارے میں جانیں گے یہ یینیسکو کی وشو دھروہر سوچی میں سامل ہے یا ایک ایمپورٹنٹ محل ہے اسے راجہ سوائی جیسنگ نے بنوایا تھا یہاں پر آپ راجہ سوائی جیسنگ کے بارے میں بھی جانیں گے ان کی ویگیانک کرٹیوں کے بارے میں بھی جانیں گے اور اس محل کی خاصیت کیا ہے یہ بھی جانیں گے سو لٹس اسٹار جیپور کا جنتر منتر راجپوت راجہ سوائی جیسنگ دوارہ سترہ سو چوبیس سے سترہ سو چوتیس کے بیچ نرمیت ایک ہگولیے وید سالہ ہے یہ یینیسکو کے وشو دھروہر سوچی میں سملیت ہے اس وید سالہ میں چودہ پرمکھ ینتر ہیں جو سمیم آپ نے گرہنڈ کی بھوی سواری کرنے کسی تارے کی گتی ایوام اسٹھتی جاننے سور منڈر کے گرہوں کی دکھپات جاننے آدھی میں سہایک ہے ان ینتروں کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ بھارت کے لوگوں کو گڑیت ایوام خگول کی کہ جٹل سنکلپناو کا اتنا گہن گیان تھا کہ وہ ان سنکلپناو کو ایک سیکچڑک وید سالہ کا روپ دے سکے تاکہ کوئی بھی ان ینتروں کے بارے میں جان سکے جایپور میں پورانے راج محل چندر محل سے جوڑی ایک آشیر جنک مدھ کالین اپلپدھی ہے جنتر منتر پراشین خگولی ینتروں اور جٹیل گڑیتی سن رچناؤں کے مادھیم سے جوتیسی اور خگولی گھٹناؤں کا ویسلیسڑ اور سٹک بھویسواڑی کرنے کے لیے دنیا بھر میں پراشین اس اوپرتیم وید سالہ کا نیرمار جیپور نگر کے سنستھاپک آمیر کے راجہ جیسنگ نے کروایا تھا اس کا نیرمار سترہ سو اٹھائیس میں اپنی نیجی دیکھ ریک میں شروع کروایا تھا جو سن سترہ سو چوتیس میں پورا ہوا سوائی جیسنگ ایک خگول ویگیانک بھی مہراجہ سوائی جیسنگ کے یوگدان اور ویکتیتو کی پرسنسہ جواہل لال نہروں نے اپنی پرسید پستک ڈسکوری آف انڈیا میں سمان پوروک کی ہے مہراجہ سوائی جیسنگ نے اس وید سالہ کے نیرمار سے پہلے ویسو کے کئی دیسوں میں اپنے سانسکرٹک دوتھ بھیج کر وہاں کے خگول ویگیان کے پراشین اور مہتپوڑ گرانتھوں کی پانڈو لپیا مانگوائی تھی اور انہیں اپنے پسکالے میں سنرکچت کر اپنے ادھیان کے لیے ان کا انواد بھی کروایا تھا مہراجہ سوائی جیسنگ نے ہندو کھگول ساستر کے آدھار پر دیس بھر میں پانچ وید سالہوں کا نیرمار کروایا تھا یہ پانچ وید سالہ جیپور، دلی، وارانسی، اجین اور مطورہ میں استحت ہے سب سے پہلے مہراجہ سوائی جیسنگ نے اجین میں سمراتھ ینتر کا نیرمار کروایا جنتر منتر میں سب سے ویسال ینتر سمراتھ ینتر ہے اپنی بھویتہ اور ویسالتہ کے کارڑ ہی اسے سمراتھ ینتر کہا گیا ہے ینتر کی بھویتہ کا انداجہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ دھراتل سے اس کے سرس کی اچائی نبے فٹ ہے سمراتھ ینتر میں سرس پر ایک چھتری بھی بنی ہوئی ہے یہ ینتر گرہ نچھتروں کی کرانتی، وشوانس اور سمیہ گیان کے لیے استھاپیت کیا گیا تھا اس کے بعد دلی اسثت وید سالہ اور دلی وید سالہ کے بعد دس ورسو پشتات جیپور میں جنتر منتر کا نیرمار کروایا تھا دیس میں اسثت سبھی پانچ وید سالہوں میں جیپور کی وید سالہ سب سے بڑی ہے اس وید سالہ کے نیرمار کے لیے سترہ سو چوبیس میں کاری پرارم کیا گیا اور سترہ سو چوتیس میں یہ نیرمار کاری پورا ہوگا یہ باقی کے جنتر منتروں کے آکار میں تو ویسال ہے ہی سلپ اور ینتروں کی درشتی سے بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے مہراجہ سوائی جیسنگ نیرمیت پانچ وید سالہوں میں آج کیول دلی اور جیپور کے جنتر منتر ہی سیس بچے ہیں یونیسکو نے ایک اگس دو ہجار دس کو جنتر منتر سمیں دنیا بھر کے سات اس مارکوں کو ویسو دھروار سوچی میں سامل کرانے کی جو گھوسڑا کی تھی ان میں جیپور کا جنتر منتر بھی ایک ہے ویسو ویراست میں اپنا نام سامل کرانے والا جنتر منتر راجستان کا پہلا اور بھارت کا تیسوہ سانسکرٹک دھروار ہے اتحاس کی ایک بےمثال دھروہر کے نیرمار کا سرے مہراجہ سوائی جیسنگ ریتی کو جاتا ہے دو سو بے آسی سال پہلے لکڑی چونے پتھر اور دھاتو سے نیرمیت ینتروں کے مادیم سے اکاسی گھٹناوں کے ادھیان کی بھارتی ویدیا کو عدبوت مانتے ہوئے اس اسمارک کو ویسو دھروہر سوچی میں سامل کیا گیا ہے انہی ینتروں کی گھڑنا کے آدھار پر آج بھی جیپور کے اسثانیے پنچانگ کا پرکاسن ہوتا ہے اور ہر برس اسار پڑیما کو کھگول ساستری دوارہ پون دھالڑا پرکریہ کے آنے والی ورسہ کی بھویسواری کی جاتی ہے مہراجہ سوائے جیسنگ دوارہ اس سمیں کے مہتپور ینتر جیسے وریہت سمراتھ ینتر لگو سمراتھ ینتر جیپرکاس ینتر رام ینتر دھرو ینتر اور بھی بہت سارے ینتر ہیں ان کے دوارہ بنائے گئے کچھ ینتروں کے بارے میں بتاتی ہوں جس میں ایک ہے انتانس ینتر یہاں مسین جنتر منتر کے پرویس دوار کے ٹھیک بائیں اور ایک گولا کا چبوترہ ہے چبوترے کے دونوں اور دو اسثمبوں کے بیچ لٹکے دھاتو کے وشال گولے کو انتانس ینتر کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں ینتر آکاس میں پند کے انتانس اور کوڑی اچائی مابنے کے کام آتا ہے ان کا ایک اور ینتر ہے دچھڑو دک بھتی ینتر یہاں ینتر انتانس ینتر کے پورا میں اتر سے دچھڑ دشاؤں کی چھوڑ پر فیلی ایک دیوار نومہ اسمارک دچھڑو دک بھتی ینتر ہے سامنے کے بھاگ میں دیوار کے مد سے دونوں اور سیڑھیا بنی ہیں جو دیوار کے اوپری بھاگ تک جاتی ہے جبکہ دیوار کا پریشت بھاگ سپاٹ ہے یہاں ینتر مدہین سمیہ میں سور کے انتانس اور ان کے دوارہ سور کرانتی و دینمان آدھی جاننے کے کام آتا تھا ایک اور ینتر ہے جس کا نام دیسائی انتر ہے اس کی خاصیت یہاں ہے کہ یہاں ایک سرر ینتر ہے جو جنتر منطب پریسر کے بیچوں بیچ ایک بڑے ورگاکار سمتل دھراتر پر لال پتھر سے ویسال ورط بنا ہے اور کیندر سے چاروں دیساؤں میں ایک سمکڑ کروس بنا ہے یہ دیسائی انتر ہے جس سے سمارنے طور پر دیساؤں کا گیان ہوتا ہے ایک اور ینتر ہے جس کا نام جے پرکاسی انتر ہے جے پرکاسی انتروں کا عوشکار سویم مہراجہ جے سنگھ نے کیا تھا کٹورے کے آکار کے ان ینتروں کی بناوٹ بے جوڑ ہے جنتر منطب پریسر میں یہ ینتر سمراٹ ینتر اور دیسائی انتر کے بیچ اسثیت ہے ان میں کناروں کو چھتیج مان کر آدھے خگول کا خگولی پریدرسن اور پرتیک پردارت کے گیان کے لیے کیا جاتا تھا ساتھ ہی ان ینتروں سے سورے کی کسی راسی میں اسثیتی کا پتہ بھی چلتا ہے یا دونوں ینتر پرس پر پورک اگلا ینتر ناڑی والا ینتر ہے یا ینتر پرویس دوار کے دائیں بھاگ میں اسثیت ہے یا دو گولاکار فلکوں میں بٹا ہوا ہے ان کے کیندر بندو سے چاروں اور دیسائیں ویبین ریکھاؤں سے سورے کی اسثیتی اور اسثانیے سمیہ کا سٹک انوان لگایا جا سکتا ہے میں آپ کو مہراجہ جے سنگھ کے بارے میں بتا دوں کی اپنے پیتا مہراجہ بیچسن سنگھ کی اچانک مریتیو کے بعد چوبیس جنوری سترہ سو کو گیارہ ورس کی لگ بھگ بالے آوستہ میں وہ آمیر کی گدی پر بیٹھے تھے راجپوت راجہ سوائی جے سنگھ اٹھاروی صدی میں بھارت میں راجستان پرانت کے آمیر راج کے کچھواہا ونس کے سروادھک پرطاپی ساسک تھے سن سترہ سو ستائیس میں آمیر سے دچھر چھے مل دور ایک بہت سندر سویستی سویدھا پوروک اور سلپ ساس کی سیدھانتوں کے آدھار پر نیا سہر سوائی جے نگر جے پور بسانے والے نگر نیوجن کے بطور پر ان کی خیاتی بھارتی اتحاس میں امر سوائی جے سنگھ ایک نیتی کسل مہراجہ ویر سینہ پتی اور جانے مانے کھگولک ویگیانک اور ویدیاوسنی ویدوان بھی انہیں کئی بھاساؤں کا اچھا گیان بھی تھا جیسے سنسکرٹ مراتھی، تورکی، فارسی، عربی اور بھی کئی بھاساؤں کا انہیں بہت اچھا گیان تھا بھارتی گرنثوں کے علاوہ گڑیت، ریکھا گڑیت، خگول اور جیوتیسی میں انہوں نے انہیکانیک ویدیسی گرنثوں میں ورڈیت ویگیانک پدھیتیوں کا ویدھی پوروک ادھیان کیا تھا اور سوائیم پرکچھڑ کے بعد کچھ کو اپنایا بھی تھا دیس ویدیس سے انہوں نے بڑے بڑے ویدوانوں اور خگول ساستروں کے ویسیس ویسیسگیوں کو جیپور بلایا سمانیت کیا اور یہاں سمان دے کر بسایا بھی یہاں پر آپ کو مہراجہ سوائی جیسنگ اور ان کی ویگیانک کرتیوں اور جنتر منتر کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا آپ کا دن صبح ہو پلیس سبسکرائب، سیئر اور کمینٹ